بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ نیکوں کا عجر ضائع نہیں کرتا یعنی انڈیریکلی انہیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جو تقوی کرتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا عجر ضائع نہیں کرتا تو اللہ نے مجھے اور میرے بھائی کو عجر دیا انڈیریکلی وہ بات کہے دی لیکن طریقے سے پیار سے اچھے الفاظ سے اگر ہم اس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ چلیں تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی کو اتنا زلیل کرتے ہیں اس کو اتنا بے عزت کرتے ہیں سارے بدلے لیتے ہیں اس کو یاد دلاتے ہیں اس کا پاس بیہیوئی ایر جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو شرمندہ کر 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 کے اس کا سر جھکا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جا وہ معاف کیا تو چپ چاپ چلا جاتا ہے لیکن ہمارے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی جتنی انہوں نے مجھے باتیں سنا لیں لیکن یہاں برنظر آتا ہے ورس نائنٹی ون میں انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ واقعی تمہیں باپ زیادہ چاہتے تھے وہ بات صحیح تھی تم ہو اور ڈیزرف کرتے ہو اللہ نے واقعی تم کو ہم پر فضیلت دی یعنی تم ایک بادشاہ ہو آج تو تم ڈیزرف کرتے ہو اور بلا شبہ ہم ہی خطا کرتے ہیں اپنی غلطی مان لیتے ہیں آج کوئی بھی انسان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا کردار اگر کسی کے سامنے آ جائے اور کوئی آج کے دور میں ان کو مجبور کر دے گے وہ اپنی غلطی مان لیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا کیونکہ آج کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا صرف اور صرف اپنی بیہیوئر کی وجہ سے لوگ غلط ہوتے ہیں لیکن وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی غلطی ماننے کو کیونکہ سامنے والا ان کو اتنا زلیل کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام نے الٹری بالکل اپوزٹ بیہیوئر کیا اتنا پولائٹلی اپنی پاور آتھارٹی کا بالکل استعمال نہیں کیا بلکہ اتنا نرم دل اتنی محبت دکھائی کہ وہ خود بخود شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی انہوں نے ماننے کی ایسے شخص کو اللہ تو آرٹی دیتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں نظر آتی ہے کہ یوسف نے کہا تم پر آج کوئی الزام نہیں اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم و رہیمی لا تسریبہ علیکم الیون یہ وہ جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بولا تھا جب سب کو کفار کو معافی دی تھی تو یوسف علیہ السلام کا یہی جملہ بولا تھا لا تسریبہ علیکم الیون ماف کرنا ایک مومن کا شعار ہے جس کو اللہ تعالی پاور دے اور وہ لوگوں کو ماف کرے تو اس کے لئے بہت بڑا جارے کیونکہ ہم اکثر ان کو ماف کر دیتے ہیں جب ہم خود ان کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن جب ہم کسی کے اوپر ہوتے ہیں ہماری پاس آثورٹی ہوتی ہے تب تو ہم کبھی بھی ماف نہیں کرنا جاتے ہیں اور مافی کیا ہے how to forgive enemies critically judging people prevents us from being sympathetic ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں تو کیا کہا ignore people's fault and give them benefit of doubt اس سے کیا ہوتا ہے conflict resolution ہوتا ہے it improves the quality of family life سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ kind words and forgiving of faults are better than charity اور سورہ مایدہ میں but pardon them and overlook their misdeeds indeed اللہ loves the doers of good life is full of happiness with positive act of forgiveness peace of heart for forgiveness میں موسیقی